جنرل صاحب خالد محمود ایکسپریس ٹی وی سے جنرل صاحب ایک لینگویج کا پرابلم رہا ہے پولٹیکل پارٹیز کی جانب سے ماضی میں بھی آرمی چیف کو جلسوں کے دران ہٹ کیا جاتا رہا اور اب بھی تقریباً وہی صورتحال ہے ایک تو آپ اس پر کومنٹ کر دیں دوسرا جو رات بارہ بجے عدالتیں کھلی تھی اس بارے میں کوئیسٹن کیا گیا اور خاص کر جو لوگوں کو لیوز فیڈ کی گئی اس میں یہ کہا گیا کہ شاید مارشاللہ کی کوئی تیاری کی جا رہی تھی آپ اس بارے میں کوئی وضاحت کر دیں دیکھیں جو آپ نے کہا کہ لینگویج اس کے اوپر میں آپ کی وساطت سے یہی ریکویسٹ کر سکتا ہوں تمام ان لوگوں کو جو اس کے ذمہ دار ہیں کہ اس لینگویج سے اجتناب کن میں چاہیے یہ کسی کے فائدے میں نہیں کسی کے فائدے میں نہیں it is very unfortunate that such language is used and especially ایک ایسے دارے کے بارے میں اور ان کی لیڈرشپ کے بارے میں جو کہ ہما وقت پاکستان کی سیکیوریٹی کے لیے کام پہ لگے ہوئے ہیں ہمارے سیکیوریٹی چیلنجز بہت بڑے ہیں آپ سب پاکستان کے ملے وقوع سے واقف ہیں اور پاکستان کے ادگرد جو کچھ ہو رہا ہے اس تمام چیزوں سے واقف ہیں سو ہمارے سیکیوریٹی چیلنجز اتنے زیادہ ہیں کہ ہماری مسلح افواج کو اگر صرف ان سیکیوریٹی چیلنجز کوئی ٹیکل کر لیں تو یہی ہمارا ہماری کامیابی ہے اس کے علاوہ ہم کسی اور چیز میں انوالو نہیں ہو سکتے اور ہمیں کسی چیز کا بغیر کسی وجہ کے مرد الزام ٹھہرانا ہرگز ہرگز جائز نہیں ہے اور اس چیز سے ہمیں باز رہنا چاہیے دوسرا سوال آپ کا کیا تھا بالکل بھی نہیں کوئی ایسی بات نہیں کیا آپ کے پاس اس کا کوئی ایویڈنس ہے عدالتیں فوج کے انڈر ہیں آپ کے خیال میں آپ الحمدللہ ہماری عدالتیں آزاد ہیں اور اگر وہاں پہ کچھ ہوا ہے تو وہ ان کا اپنا ایک ایک ایکشن تھا ان کے اپنے مطابق تھا پاکستان کی بقاہ صرف اور صرف جمہوریت میں ہے اور یہ بات چیف آف آمی سٹاف خود کئی مرتبہ مختلف لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کے دوران کہہ چکے ہیں اور اس جمہوریت کو مضبوط کرنا سب کا سب کا فرض ہے انفرادی بھی اور اجتماعی بھی اور اس جمہوریت کے اندر اس کی سٹرنگٹ ادارے ہیں چاہے وہ پارلیمنٹ ہے چاہے وہ سپریم کورٹ ہے چاہے وہ مسلحہ فواج ہے وہ اس کی سٹرنگٹ ہے سو یہ مل کے سام بنتا ہے لیکن پاکستان نے فیوچر جو آگے جانا ہے وہ جمہوریت میں ہی ہے انشاءاللہ اور پاکستان میں کبھی مارشلہ نہیں آئے گا